السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہو محبوب کو پانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا تو یہ تعویز آزمان اگر آپ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہو اور کوئی راستہ نظر نہیں آرہا آپ نے بہت سارے عامل کامل فاضل سے تعویزات کر لیے کرا لیے لیے مگر کوئی راستہ نظر نہیں آرہا تو ایک مرتبہ یہ تعویز ضرور آزمانا اور پھر مجھے بتانا چونکہ میں نے جب بھی اس کا استعمال کیا ہے اس کا ریزلٹ سو پرسنٹ رہا ہے سو پرسنٹ اس کا ریزلٹ مجھے دیکھنے کو ملا ہے یقین کامل کے ساتھ مکمل یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو انجام دیں انشاءاللہ تعالی آپ کا محبوب آپ کو مل کے رہے گا کسی اور عمل کی ضرورت نہیں کسی اور پڑھائی کی ضرورت نہیں کسی آگے عامل کے آگے جانے کی ضرورت نہیں کسی عامل کی پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں صرف ایک ہی تعویز کافی ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کا محبوب فوری طور پر آپ کی محبت میں دیفانہ ہو جائے گا وہ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ تعویز کیا ہے کس طریقے سے اس کو انجام دینا ہے اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک سادھے کاغذ کی اور ایک بلیک کلر کے پین کی ضرورت پڑے گی یہ دو چیزیں لے لینے ہیں دن کوئی بھی ہو سکتا ہے تاریخ کوئی بھی ہو سکتی ہے یہ بہت آسان سا تعویز ہے اسے کوئی بھی بنا سکتا ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں مرد عورت جوان بڑا کوئی بھی بنا سکتا ہے کسی کے لیے بھی بنا سکتا ہے یہ محبت کا ایک عجیب و غریب تعویز ہے یعنیوں کہوں کہ یہ ایک تلسم ہے محبت کا جو فوری طور پر اثر انداز ہو جاتا ہے تو بنانے کا طریقہ کچھ ہوں ہے کہ آپ کو اس میں طہارت کی بھی شرط نہیں ہے آپ چاہے پاک صاف ہو یا نہ ہو عورتیں بعض اوقات مہواری وغیرہ میں ہوتی ہیں تو بھی اس کو کر سکتی ہیں لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ اسے جب بنائیں تو آپ کے پاس کوئی خوشبو ہونی چاہیے کوئی اترہ پرفیوم ہے یا کچھ نہیں ملتا تو آپ ایک اگربتی جلالے جہاں بھی یہ تعویز بنائیں وہاں پہ ایک اگربتی جلالے نہیں اتنا تو کری سکتے ایک جلالے دو جلالے دس جلالے یہ آپ کے اوپر ہے لیکن وہ خوشبو ہونی چاہیے وہاں پہ بیٹھ کے اتنا سا یہ تعویز بنا لیں اس طرقے کا باکس بنانے کے بعد میں سب سے پہلے لکھنا ہے نائن ٹو بانبے پھر لکھنا ہے دو تین پھر ایسے ایک بنا دینا ہے علیہ السلام کی طرح یہ بنا دینا ہے پھر یہ چار پھر یہ سات اور اس کے بعد جب یہ بن جائے تو اس کے بعد نیچے یہاں آپ کو لکھنا ہے علہ حب جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بل لگا ہے لڑکی تو بنتے لگا گیا اس کے ماں کا نام پھر علہ حب لکھیں پھر اپنا نام اگر آپ لڑکی ہیں تو بل لگا ہے لڑکی ہیں تو بنتے لگا گیا اپنی ماں کا نام لکھ لے یہ نام جو ہے بن یا بنتے ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے یاد رہے کہ ہندی انگریزی میں لکھیں گے تو ہندی انگریزی جدھر سے لکھی جاتی ہے ادھر سے لکھا جائے گا یعنی ادھر سے علہ حب لکھیں گے پھر جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو ہندی میں بل لکھیں گے لڑکی ہیں تو بنتے لکھیں گے پھر اس کی ماں کا نام پھر علہ حب ہندی یا انگریزی اردو فارسی میں لکھیں گے یا اس کے بعد میں اپنا نام اگر آپ لڑکی ہیں تو بل لگا ہے کرنا کچھ نہیں ہے اس تاویز کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو کوئی وزنی چیز لے لینی ہے جیسے پتھر ہو گیا لکڑی ہو گئی لوہا ہو گیا دروازہ کبار اندر باہر گھر میں کہیں پہ بھی سے وزن کے نیچے دبا دیں اور اس کے اوپر پورا باقاعدہ طور پہ پولوتین وغیرہ لگا لیں چھوٹا ستاویز بنا لیں کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے پولوتین کا یہ پورا لگانے کے بعد میں کرنے کے بعد میں آپ کو اس تاویز کو کسی وزن کے نیچے دبا دینا ہے جس کا وزن کم از کم دو کلو ہو یا اس سے زیادہ کا ہو آپ کو اوپر سے وزن لگنا ہے نیچے کوئی بھی چیز ہو چلے گی لیکن اوپر سے کوئی وزنی چیز ہونی چاہیے یہ تاویز دبے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا محبوب فوری طور پہ آپ سے رابطہ کرے گا یہ زیادہ وقت نہیں لگاتا یہ اثر ہونے میں فوراں ریزلٹ دیتا ہے اور اس کا ریزلٹ سو پرسنٹ ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے ایسا نہیں کہ آپ کو یہ تاویز کریں دو چار دن اس کا اثر ہو اور پھر اس کا اثر ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے یہ آپ کریں گے نشاءاللہ تعالیٰ تا عمر پوری زندگی لائف ٹائم کے لیے اس کا اثر رہے گا یاد رہے اس کے بسیوز نہ کریں یہ تاویز لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے ہے ویسے بھی یہ جو کتابیں جو بکس بوسیدہ ہو رہی ہیں خراب ہو رہی ہیں ناپائد ہو رہی ہیں ہم ان چیزوں کو نکال نکال کے آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں محفوظ رہ جائیں اور آپ تک آنے والی نسلوں تک محفوظ رہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے باکہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ